بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسا رہی ہو سنگلہ پاک آپ کو خیر اس طرح کے نکھے بہتر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے اگزیمز کی انہیں بہت اچھے سے پریپریشن ہوتی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں بتا ہوتا کہ پیپر کو آپ نے اٹمپٹ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاتا ہوں یہ یہاں پہ اگزیمپل ہے ایک پیپر اے ہے میرے پاس اور ساتھ ہی ایک پیپر بی ہے ان پیپرز کے مطلب میں لے کے چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا اے پیپر ہے اور ایک سٹوڈنٹ اس کا پیپر بی ہے اب اگزیمینر کیا چیزیں چیک کرتے ہیں اور آپ تمام سٹوڈنٹس کو کیا کیا پتا ہوں اچھے یہ اگزیمز کوئی پوائنٹ آگی اس طرح کے پورے مارکس آئیں ایک سٹوڈنٹ ہے اے سٹوڈنٹ ہے ویڈیو آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ جو جو بھی سٹوڈنٹس اس ویڈیو پہ آئے ہیں اور اس ویڈیو کو کلک کی ہے تو اللہ پاک اسے 100% مارکس دے آمین اب پوائنٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے پیپر ہیں پیپر پرزینٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پیپر پرزینٹیشن کیسے ہونی چاہیے دیکھو یہ ایک قویشن ہے جب اگزیمینر کے سامنے پیپر جاتے ہیں پیپر اے بھی جائے گا پیپر بی بھی جائے گا اگزیمینر کے پاس نمبر ون اے پیپر ہے اس نے ایک قویشن لکھا مسال کے طور پر یہ ایک قویشن ہے یہ اس نے اس کا آنسر لکھا یہ ایک قویشن پیپر اسے ملا اس نے آنسر شیٹ پہ ڈائریکٹ اس کا آنسر سٹارٹ کر دیا اے این ایس لکھا نمبر ون کر کے اس کا آنسر لکھنے لگ گیا یہ پہلا پیپر ہے اب دوسرے پہ آتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ابھی میں ایم سی کیوز کا آپ لوگوں کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو سبجیکٹیو کا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ تمام سٹوڈنس کو ایم سی کیوز کا بتاؤں گا کہ ایم سی کیوز کا کیا سین ہے اور بہت زبردہ سے انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھئے گا بہت فائدہ ہوگا اور اس سے پہلے اگر آپ نے لرنالجی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل لازمی ہے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اس نے پہلے لکھا آنسر اے ٹھیک ہے ڈریکٹ شروع ہو گیا یہ ویڈیو پہلے لکھتا ہے کوئیشن جو کوئیشن شیٹ پہ اسے کوئیشن مل ہے وہ اس نے یہ لکھا پورا کوئیشن ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو کوئیشن کی مین ہیڈنگ ہے وہ یہاں پہ لکھتا ہے مین ہیڈنگ بھئی یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں جو جو اگر ٹاپ پر آپ بننا چاہتے ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو یہ جو میں پرزنٹیشنز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اٹمٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں بہت علم کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ دینی ہے اس کی ہیڈنگ ٹھیک ہے سائیڈوں پہ دو قومیں لگا دینے ہیں اور سنٹر میں وہ آپ نے لکھ دینی ہے ہیڈنگ ٹھیک ہے سنٹر میں آپ کی آ جائے گی ہیڈنگ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے ہیڈنگ لکھی اس کے بعد آپ نے آنسرز کی ہیڈنگ دینی ہے ٹھیک ہے آنسرز لکھنا ہے اور یہاں پہ کمپلیٹ آپ نے اس کا آنسر لکھ دینا ہے اوکی ہو گیا ابھی بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا وہ پہلے والے جناب نے کیا کیا تھا سیدھا آنسر اٹھا کے اگزامینر کے موہ پہ مار دیا قسم کا ٹھیک ہے اب لکھا اس نے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس نے غلط لکھا ہے لکھا اس نے ٹھیک ہے لیکن اس کا وے آف پرزنٹنگ پیپر غلط ہے ٹھیک ہے پہلے کوئشن سے ہی بتا رہا ہوں یہ بھی سبجیکٹیو بتا رہا ہوں سبجیکٹیو کا شورٹ بتا رہا ہوں پھر آگے ایسے ہی میں آپ کو لانگ بھی بتاؤں گا اور پھر آپ کو ایم سیکیوز بھی بتاؤں گا اس کے بعد آنسر یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو بھی والا ہے نا یہ میں ٹاپر کا بتا رہا ہوں جس ٹوڈنٹ نے ٹاپ کرنا ہے بورڈ میں ٹھیک ہے اس نے یہ والا سین کرنا ہے اور جس ٹوڈنٹ نے صرف پاس ہونا ہے ٹھیک ہے only 33% ہی لینی ہے اس کے لیے یہ والا سین ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا جو جو پوائنٹس بتاؤں گا differences بتاتا جاؤں آپ نے ان کو implement کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کو implement کرنا ہے تاکہ اچھے نمبر ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے heading دے دی heading کے بعد اس کا to the point answer لکھنا ہے این شاہ بین نہیں کرنا ہے نہیں تو examiner سیدھا cross کر دیتا ہے تو آپ نے اس کا to the point answer لکھا اس کے بعد ٹھیک ہے اب depend کرتا ہے کہ paper کس subject ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا bio کا paper ہے مثال دے رہو ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے relevant کوئی بھی diagram ہو ٹھیک ہے اس سے relevant کوئی بھی diagram ہو جو diagram آپ نے کنش کرنی ہے ایک right corner پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے draw کرنی ہے ایک right corner پہ یہاں پہ آپ کا answer آیا اس side پہ آپ لوگوں نے ایک other diagram بنا دینی ہے اب کوئی بیکٹیریا ہے وائرس ہے plant cell ہے animal cell ہے کروموسومز ہیں کوئی بھی microscope ہے تو آپ نے rough سے یہاں پہ diagram لازمی بنا دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے مطلب کوئی chemistry کا سوال ہے تو آپ نے یہاں پہ chemical equation ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے chemical equation بنا دینی ہے ٹھیک ہے اس answer کا دیکھنا ہے کوئی بھی related ٹھیک ہے اگر کوئی graph ہے ٹھیک ہے کسی بھی type کا graph ہے تو آپ نے وہ graph لازمی بنا دینی ہے یہ آپ اگر اس طریقے سے کریں گے تو جب آپ میں خود بھی بہت زیادہ paper چیک کرتا ہوں ابھی میں students کو ہی کوچ کر آ رہا تھا ٹھیک ہے تو سوچا آپ تمام students کو بھی یہ چیزیں بتا دوں جیسے جیسے میرے اپنے academy کے student ہیں تو آپ لوگوں نے لرنول جی چینل کو امید ہے subscribe کر رکھا ہوئے کر نہیں گیا جلدی سے کریں میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو online چیزیں بھی provide کروں سکھا ہوں اور جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں خود topر رہا ہوں میرے بہت اصرور پنجاب board میں topر رہے ہیں federal میں topر رہے ہیں KP میں topر رہے ہیں تو انہیں یہی چیزیں میں نے سکھائی ہیں تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کے implement کریں دیکھیں بہت زبردست آپ کے اندر improvement آتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا پہلا questions complete جیسے ہی پہلا questions complete ہوتا ہے آپ نے ایک ending line لازمی لگانی ہے ٹھیک ہے ending line آپ نے یوں کر کے ایک end line لگانی ہے ٹھیک ہے یہ یوں کر کے ایک end line لگانی ہے ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں the end نہیں لکھ دینا جیسے movies میں ہوتا ہے the end تو آپ نے the end نہیں لکھ رہا آپ نے only صرف line لگانی ہے پھر next question number two آپ لوگوں نے start up کر دینا ہے ٹھیک ہے question number two پہلے question لکھنا ہے کچھ ایسے students ہوتے ہیں کہتے ہیں time waste ہوتا ہے کوئی بچوں time waste نہیں ہوتا پورا ایک منٹ بھی نہیں لکھتا question لکھنے میں ایک منٹ بھی آپ کا waste نہیں ہوتا آدھے منٹ میں بچہ question لکھ لیتا لیکن اس سے آپ لوگ کا impact بہت زیادہ پڑتا ٹھیک ہے تو questions میں تو آپ کو recommend یہ ہی کروں کہ لکھا کریں اس سے خوبصورتی بنتی ہے جو paper ہوتا ہے اس کے اندر بہت بردست خوبصورتی بنتی ہے یہ attempt میں ایک basic requirement ہوتی ہے یہ آپ نے کام کر لیا question لکھا اس کی main heading آپ نے answer لکھا diagram ہو تو diagram draw کرنی ہے graph ہو تو graph draw کرنی یہ یہ ہی پر depend کرتا کہ کون سے بچے نے top کرنی اور کون سے بچے top نہیں کرنا ٹھیک ہاں key wording یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک طرح ہمارے پاس آتی ہے key wording basically کہ ہے جب بھی آپ کے سامنے answer sheet ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس answer sheet ہے یہ answer sheet ہے یہ ہاں پہ جب آپ answers لکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی important point آپ کو لگتا ہے کہ یہ main focus point ہے یہ examiner کو میں دکھاتا ہوں اور ہوتا ہی ہے answer ہے اس کے اندر ایک ایسا point جو most important ہوتا ہے آپ نے اس کو blue marker کے ساتھ اگر آپ باقی answer blue pen کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو جو main point ہو main key word ہو اس کو blue marker کے ساتھ لکھ دی جب examiner check رہا ہوگا اور question کے اندر main point آپ highlight کر دیا examiner سیدھا پورے number دیتا ہے اس point کو یہ چیز آپ نے لازمی implement کر رہا ہے ایسے points آپ کو اس ہی learnology channel پر آگے ملتے رہیں آگے میں بتانے آپ لوگ کو chemistry کا paper کیسے solve کریں physics کا کیسے کریں mathematics ہو گئی english ہو گئی urdu ہو گئی باقی سارے subjects بھی تو please اس ویڈیو کو like ضرور کر لیں جس نے ابھی تک بھی like نہیں کیا کیونکہ چھوٹ چھوٹی سی آپ کی like یہ appreciation مجھے motivate کرتی ہے کہ ایسی ویڈیو بناؤ ٹھیک ہے تو یہ paper اور یہ paper دیکھیں اس نے سیدھا answer لکھ دیا تھا لیکن اس نے heading بھی answer بھی دیا diagram بھی بنائی اگر graph ہے تو graph بھی بنا دیا تو زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ keyword ویڈنگ والا اگر آپ لوگ یہ دو چیز ہیں ٹھیک ہے number one word والا اور number two جو میں نے ساری آپ کو ضروری چیزیں بتائیں یہ چیز آپ paper میں کرتے ہو اور جب یہ آپ کا paper exam center میں جائے گا اور جب چیک ہوگا تو وہ اہاں پہ پہ پورے پورے marks ملیں گے تو یہ چیزیں آپ نے لازمی لازمی کرنی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے points ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کی improvement کرتے ہیں ہاں جب آپ لوگ ایک اور پوائنٹ ہی بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو questions کیجئے کر ٹھیک ہے جب آپ لوگ کو ایک چیز attempt کرتے ہوں جو question number یہ بہت بچے غلطی کرتے ہیں جو question number آپ کے question paper میں ہوتا ہے وہ ہی same questioning کرنی ہے اگر آپ کوئی attempt کر رہے ہیں question number 1 یا question number 5 لگتا ہے آپ کو جلدی آتا ہے تو جب آپ answer sheet پہ لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی question number 5 ہی دینا ہے بے شک آپ اس کو attempt پہلے کر رہے ہیں پہلا question نہیں آپ question number 5 ہے لیکن آپ نے یہاں پہ question لکھیں گے وہ 5 لکھیں گے same to same question number ہونے چاہیے اگر آپ لوگ number change کروگے تو اسے بھی آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے اور کچھ جو بچے question ہی نہیں لکھتے اور question number بھی غلط ہوتی ہے تو وہ بچارے اپنے طرف سے بہت اچھا پیپر دیکھ آتے ہیں لیکن جب result آتا ہے تو سپلی آ جاتی ہے فیل ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں می ابو teacher بہت اچھا ہوتا پیپر پتہ نہیں board والوں نے میرے ساتھ دی کی شیئر بھی کیجئے گا جو جو پوائنٹس آپ کو بتائیں ہیں پیپر اٹیمٹیشن کے ان کو فالو بھی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے باقی گبرانہ کسی بھی student نہیں ہے جو جو پوائنٹس بتا رہوں ان پر امپلیمنٹ کرتے جائیں انشاءاللہ